سبسکرائب کریں ہمارا چینل اننور اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی فی القرآن المجید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلوانكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفت والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مرے محترم بزرگو اور دوستو افتوں سے اس مہینے کی مناسبت سے جو بیانات چل رہے ہیں وہ آپ علیہ الصلاة والسلام کی زندگی سے متعلق چل رہے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے قصوہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہے تو اب زندگی کے ہر ہر شعبے میں گزشتہ ہفتوں میں بیانات ہوئے کہ ایک اچھے انسان ایک اچھا فرد ایک اچھا مسلمان ایک اچھا ایمان والا ہم کیسے بن سکتے ہیں بنیادی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے جو بنیادی اخلاق تھے جن کے ذریعے سے آپ سامنے والے سے پیش آتے تھے ان اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہوا جس کو قرآن کریم کہتا اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی جی آپ اخلاق کے اعلی ترین معیار پر ہیں ان کا کچھ جھلک کچھ باتیں اس کی آپ کے سامنے پیش ہوئیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک قائدہ ایک قانون بنا رکھ رہا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا ہو عرب کا ہو یا عجم کا ہو جہاں کا بھی ہو اس کو اللہ رب العزت والجلال آزمائشوں میں فتنوں میں مبتلا فرماتے اللہ تبارک و تعالی جانچ پرتال کرتے ہیں اگر ایمان والا ہے تو اس کی جانچ پرتال ہوتی ہے آزمائشیں اس پر آتی ہیں اس پر حالات آتے ہیں اس طرح کے حالات کے اللہ تبارک و تعالی اس میں جانچنا چاہتا ہے کہ کیا جب سخترین حالات میرے بندے پر آتے ہیں تو کیا ان میں بھی یہ مجبر اس طریقے کا ایمان رکھتا ہے جس طریقے کا اچھے حالات میں رکھتا تھا یا جب اس کو کھانے کو اور پہننے کو صحیح ملا تھا اس وقت جس طرح کا اس کا مجبر ایمان تھا کیا جب حالات سخترین آگئے ہیں کھانے تک کی نوبت نہیں ہے کیا ان حالات کے اندر بھی اسی طرح کا ایمان رکھتا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں حالات اس پر آتے ہیں تو اس کے پیر متزلزل ہو جاتے ہیں ثابت قدمی سے جمع نہیں رہ سکتا ثابت قدمی نہیں دکھا سکتا اس لئے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشیں آتی ہیں اور جب بندہ ان آزمائشوں پر پوری طریقے سے اترتا ہے اور ان آزمائشوں کا پر اللہ رب العزت والجلال جو چاہتا ہے وہ عمل کر کے دکھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال ایسے بندے کے لئے دنیا کے اندر بھی حالات درست فرما دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لئے جنت اللہ نے تیار کر رکھی یہ حالات کیسے ہیں صرف ایسا نہیں کہ آج کل کے مسلمانوں پر آ رہے ہیں نبیوں پر صدقین پر شہداء پر صلحاء پر عابدین پر نماز پڑھنے والوں پر بزرگوں پر اولیاء پر سب پر یہ حالات آئے آج اس وقت امت مسلمہ بحیثیت امت پوری دنیا کے اندر آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے پریشان ہے آزمائشوں میں مبتلا ہے اور کسی ملک میں آپ نہیں دیکھ سکتے جہاں پر اچھے انداز میں رہ رہی ہو جہاں پر اس کے ساتھ مسائل پیشنا رہے ہو خود اسلامی ممالک جن کو کہا جاتا ہے شام ہے عراق ہے ایران ہے افغانستان ہے یمن ہے اردن ہے یہ تمام ممالک جن کو اسلامی ممالک کہا جاتا ہے اور جن کے اندر اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی مسلمان چین کی زندگی نہیں گزار رہا تو میرے محترم بزرگو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ڈر کر بیٹھ جائیں ہم اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ دیں عمل کرنا چھوڑ دیں اللہ سے ایمان نعوذ باللہ ختم کر دیں اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گزشتہ اعمال پر نظر کریں کہ ہم نے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو گزارا ہے وہ کس انداز میں گزارا ہے کس کے طریقے پر گزارا ہے کس لیے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں کس لیے ہمارے انتہانات ہو رہے ہیں کس لیے پوری امت بحیثیت امت پریشان ہے اس کی ضرورت ہے اور پھر ان آزمائشوں کے حالات میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے نمونہ پیش فرمایا اس نمونے پر عمل کرنا آپ علیہ الصلاة والسلام کی بحثت ایسا نہیں تھا بہت اچھے حالات میں ہوئی ہے مکت المکرمہ کے اندر جس وقت آپ کی بحثت ہوئی اور آپ کو نبی بنایا کر بھیجا گیا اس وقت پورا مکہ اور پورا جزیرت العرب اور یہ کہ یہ پوری دنیا آپ کے مخالف آپ علیہ الصلاة والسلام کو تکلیفیں دی جاتی ابتداء میں جب لوگ اس مشن کو نہیں سمجھ سکے تھے اس وقت آپ کو ساحر کہا جاتا مجروع کہا جاتا شاعر کہا جاتا پاگل کہا جاتا گالیاں کسی جاتی آپ کے پیچھے لوگ لگا دیے جاتے کہ آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھیں تو جس کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں اس کے کان بھرنے جا کر کہ اس کے دماغ میں فرق آ گیا ہے یہ ساحر ہے جادو کر دے گا یہ شاعر ہے اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے یہ ایسا ہے یہ جھوٹا ہے یہ کذاب ہے اور اس طرح کی باتیں آپ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ بھی ہوئیں ابتداء میں یہ حالات ہوئے اور پھر جب دیکھا کہ آپ کا مشن بڑھتا جا رہا ہے لوگ جو درجوک آپ کے جو آپ کی جو دعوت ہے اسلام کی دعوت اس میں آ رہے ہیں اور با اثر لوگ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا معاملات کیے جاتے کہ آپ کو مارا جاتا پتھر برسائے جاتے آپ پر بھدے بھدے کمنٹ کیے جاتے گالیاں دی جاتی آپ علیہ الصلاة والسلام پر اوجڑیاں ڈالی جاتی آپ کو مارنے کی کوششیں ہوتی کئی فانسی پر چڑھانے کی کوشش ہوتی کئی قتل کرنے کی کوشش ہوتی کہیں گاؤں کے اور قبیلے کے عوباشوں کو اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا جو آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیتے ایسے ایسے حالات خود نبی آخر الزمہ علیہ الصلاة والسلام پر آئے کون نبی جن کو اللہ رب العزت والجلال نے پورے قرآن میں کہی نام نہیں لیا یا ایوہا النبی یا ایوہا الرسول جہاں بھی کہا اے نبی جی اے رسول اس طرح جن نبی کو کہا جا رہا ہے جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے ان کے اوپر یہ آزمائش ہے آ رہی اور ایسا نہیں کہ مکت المکرمہ کے تیرہ سال کے اندر آزمائش ہے اس کے بعد مزے ہیں جب آپ علیہ الصلاة والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے اپنے شہر کو چھوڑا صرف اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو پریشان کرنے لگے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ باب اپنے شہر کو چھوڑ دیجئے اس کی تکلیف ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر زبردستی کسی شخص کو اس کا شہر چھوڑنا پڑے اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اور بار بار پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے مکہ اگر تیرے اہل و عیال یا تیرے شہر میں بسنے والے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا ہوں ایسی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کو اپنے شہر سے جیسی ہر انسان کو ہوتی ہے اپنے وطن سے اپنے گھر سے وہ محبت اللہ کے نبی کو اپنے گھر سے تھی لیکن اسلام کی خاطر اس دین کی خاطر اس دعوت کی خاطر اس دین متین کو بچانے کے لیے دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کو اور ایمان والوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاة والسلام نے اپنا شہر چھوڑا گھر بار چھوڑا اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں بھی سکون نہیں ہوتا اور بار بار مکہ والوں کی طرح سے حملے ہوتے ہیں پہلا حملہ ہوا ناکام بنا دیا گیا دوسرا حملہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے محبوب شچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور شہید بھی ایسے نہیں کیا جاتا کہ مار کر وہ گردن کاٹ کر چلے گئے ہوں بلکہ اللہ کے نبی کے محبوب چچا کے پیٹ کو اور سینے کو چاٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے کلیجہ اور دل اور یہ تمام چیزیں آزائے جسم جو ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور ناک اور کان کو کاٹ لیا جاتا ہے تصور کر سکتا ہے ان آزمائشوں کا اگر آدمی صرف اپنے خاندان کے نہیں اپنے گاؤں کی کسی فرد کے بارے میں سوچ لے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو روح کام جاتی ہے اللہ کے نبی کے محبوب چچا سگے چچا جنہوں نے برے وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ دیا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ناک اور کان کاٹ لیے گئے اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوا صاحب اکرام کے لئے باپ کو مارا گیا کسی کے بیٹے کو مارا گیا کسی کے بھائی کو کسی کے چچا کو تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ دین کے کام کو چھوڑ کر بیٹ گئے ہیں کہ بس بہت ہو گیا کام اور اب جو ہے ہم اپنے گھر والوں کی اپنے خاندان کی حفاظت کے لئے اس کام کو اب سائیڈ میں رکھتے ہیں اپنے اس پر عمل کیا جائے گا نہ دعوت دی جائے گی میرے محترم مضرگو دوستو اس وقت بھی صاحب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ثابت قدمی کے ساتھ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ پورے ولولے اور اپنے نفس کو تیار کرتے ہوئے میدان میں آئے اور انہوں نے دین کی دعوت کو جس طرح پہلے چل لئی تھی اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کیا عزیزانِ گرامی آج وقت ہے جب پوری امت مسلمہ پر آزمائشوں کا دور ہے اور چاروں طرف سے اعدائے اسلام اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں ایسے وقت میں پوری امت متحد ہو اور اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے ایسے وقت میں اس اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے اسوے کو امیں اپنانا لازمی بات قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگوں اے ایمان والوں یہ میں سمجھنا کہ ایمان لے آئے اور بس اسی پر موت ہو جائے گی اور ختم ہو جاؤ گے اور بات ختم ایسا نہیں ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ نہیں لگیں گے آج ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کا ایک حصہ تری پورا تری پورا کے اندر کیا حالات بند میں ہیں شاید ہم تک خبریں نہیں پہنچ پا رہی سی انداز میں ورنہ وہاں پر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے تو یہ کس لیے ہے یہ خوف کی وجہ سے کہ مسلمان خوف میں آ جائیں وَلْجُوع اللہ فرمارا خوف بھی ہوگا اور ساتھ میں بھوک کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا قحصالی نے کراؤں گا کہ کیا ان قحصالی کے دور میں بھی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف قحصالی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالی فصلوں کو تنگ کر دے گا مال کی کمی فصل کم ہو جائے گی لوگوں کو کھانے کے لئے چیز نہیں ملے گی چیزوں کے ریت بہت زیادہ بڑھ جائیں گے قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی عام آدمی کی دسترس سے تمام چیزیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اولاد میں بھی کمی کر دے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ ان حالات میں بھی جو بھی اللہ رب العزت والجلال کے احکامات پر عمل کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی کو اللہ اللہ پکارتا رہا اور اللہ رب العزت والجلال کے طریقے پر اور اس کے نبی کے طریقے پر صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرمارا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو اب آپ خوشخبری سنا دیجئے اتنے حالات آئے اور اس کے بعد بھی اللہ کے طریقے پر اللہ کے احکامات پر چلتا رہا تو پھر صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً کونے صبر کرنے والے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو ہم سب کو تمام چیزیں اللہ کے لئے ہیں ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا مال ہماری اولاد ہمارا کھانا ہمارا پینا ہماری زندگی ہمارا خاندان ہماری تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں اللہ ہی نے دی تھی اللہ ہی نے لینی جو اس طرح کا کہ الفاظ کہے ان مصیبتوں میں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سنا رہا ہے کیا خوشخبری ہے کہ ان پر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور انہی لوگوں کو سرٹیفکٹ دیا جائے گا کس چیز کا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور جس کو دنیا کے اندر سرٹیفکٹ دے دیا گیا کامیابی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جنت اس کی سو پرسنٹ پکی اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی طرف اعتاق فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سنت پڑھ لیں